مرشا اللہ سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میک ڈانرز براؤن بنانا کتنا آسان ہے اور بنتا کیسے ہے ایزل پروسس ہے اینڈ تک ضرور دیکھئے گا باکر بچوں کو ضرور دیں گے اس ریسپی ہے پاک بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایٹو فیملی آپ سب کیسے ہم امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے خیہ جیسے ہوں گے چہاں رہیں خوش رہیں آپ آت رہیں حکتے ہیں مسکرات رہیں تو آج آپ کے ساتھ میں پوٹیٹو پراؤن میک ڈانر ریسپی شیئر کر رہی ہوں بنانا بہت آسان ہے اور بنتا بہت جھڑ پٹ ہے اور بچے جہنا اس کو کھا کے بہت ہی خوش ہو جانے بلکل ویسے ہی ہم بنائیں گے تو اس کے لیے لے لیے میں نے تین آلو تو آلو کو جہاں میں نے چھی لیا تھا تو اس کے لیے لے لیے میں نے قدو کش اور قدو کش کر لیں گے سارے پوٹیٹو کو تو دیکھنے میں تھوڑا موٹے والے سے کر رہی ہوں بہت آسان سا طریقہ ہے بہت جھڑ پٹ یہ بن کر تیار ہوتا ہے اس طرح سے ہم نے سب ہی کو کش کر لینا ہے دیکھیں باریک اتنا ہونا چاہیے آپ کا اس طرح سے آپ کو ہونا چاہیے یہ جو ہے پھر بن جب وہ جلتی جائے گا تو اور پاریک سے کریں گے تو فلیور اچھا نہیں آئے گا اس سے فلیور بہت اچھا آتا ہے اتنا جب ہوتا ہے نا تو لک اچھی آتی ہے تو ایک بوائل لے لیا میں نے اور اس میں اس کو کنوٹ کر لیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں زبردست طریقے سے یہ ہو چکا ہے تو ابھی جو انا میں تھنڈا پانی اس میں ایک کرنا ہے بہت زیادہ تھنڈا نہیں ہے لیکن تھنڈا ہے یہ نورمل جیسے ہم بیتے ہیں اسی طریقے سے ہم نے اس میں ڈال دینا ہے میں نے ایک چنی اور ایک بوائل لے لیا ہے تو اس میں ہم نے اس کو ڈال دینا ہے ہم نے ابھی تھوڑی دیر ہم نے ان کو چھوڑ دینا ہے تاکہ پانی اچھا سے نکل جائے ہم نے ہلکا سا ان کو اسٹیم دے دینا ہے تو میں نے اپنا پینڈ چڑھا دیا اور پینڈ میں اس کو ڈال دینا ہے تو آپ چاہیں تو بغیر اسٹیم دیئے بھی کر سکتے ہیں تو اس سے تھوڑا سا پڑٹو اچھے سے گل جائیں گے اور اندر سے کریمی کریمی اور مزیدار بنتے ہیں تو بہت ہی لو آج ہے ہماری چولے کی یہ دیکھ لیں اور ان کو پانی کو ہم نے ڈرائی کر لینا ہے ڈرائی کرتے کرتے یہ ہلکے پھلکے سے گل بھی جائیں گے تو پانی جو ہے ڈرائی ہو چکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو پانی ڈرائی اچھے سے آپ نے ضرور کر لینا ہے اس سے کیا ہوگا کہ کون فلور جو ہے اس پر ٹھہر جائے گا اور اندر تک جو ہے نا کرسپی اور مزیدار بنیں گے تو اندر تک کرسپی بنیں گے تو کھانے میں بھی مزا آئے گا تو پھر سے ہم نے ایک بوائل میں اس کو ڈال دینا ہے یہ دیکھیں زبردست سا اس طرح سے لوک آئے گا فلیور جو ہے بہت زبردست آئے گا اور بچے کھا لیں شوق سے تو اس سے اور کیا بات ہے یہ جلنے کی شکل میں نہیں ہے یہ دیکھ لیں بلکل ڈرائی ہو چکا ہے اور بلکل بھی براون نہیں ہوا یہ آپ دیکھ لیں کیے گا اس طرح سے آپ نے کر لینا ہے تو یہ زبردست طریقے سے نارمل ہو چکا ہے یعنی کہ ٹھنڈا ہونے پہ ہے تو ٹی سپون ہم نے ڈال دینا ہے نمک اور ٹی سپون ہم نے ڈال دینا ہے کالی مکس اچھے سے ابھی مکس کر لیں گے تو اچھے سے نمک اور مکس ہو چکا ہے تو تین بڑے سپون لے لیے ہیں میں نے کون فلور تو یہ دیکھ لیں تین آلو لیے ہیں میں نے آدھا کلو جتنا ہوں گے تو اس میں میں نے تین بڑے سپون یہ جو ہے کون فلور اٹھ کیا یہ اس سے پرفیکٹ رہے گا کم زیادہ آپ کا نہیں ہوگا اور یہ لک جو ہے بہت زبردستی آ جائے گی اچھے سے ابھی ان کو مکس کر لینا ہے پھر سے تو یہ اچھے سے مکس ہو چکا ہے کون فلور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے ابھی میں نے یہ میچمنٹ کا لے لیا ہے تو اس سے شیپ ایک جیسے بنیں گے تو اس میں آپ نے ڈال لینا ہے اس طرح سے تو اس میں ڈالنے سے یہ میں بتا رہی ہوں کہ اس میں شیپ اچھے سے برابر سے بن جائیں گے تو یہ آپ دیکھیں پورا بھر کے بنانا ہے تو وہ آپ بھر کے بھی بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں ایزیلی اور بہت ہی آسان سا طریقہ ہے یہ اچھے سے یہ جو ہے تو تھوڑا سا ہم نے اس کو دبا دینا ہے تاکہ یہ برابر سے ہو جائے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے آپ نے کر لینا ہے میں جو ہے کٹنگ بورٹ پہ ہی شیپ دے دوں گی اس طرح سے آپ نے کر لینا ہے یہ دیکھیں ایزیلی اسی طریقے سے ہم نے سارے کر لینا ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ بلکل ہی میک ڈالنر جیسا شیپ بنے گا میک ڈالنر جیسا ہی لوک بنے گا بلکل پرفیکٹ ہو جائے گا اس سے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اسپون لے لیا ہے یہ دیکھیں اسپون سے ہم نے اس طرح سے چپٹا کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو بلکل اسی طریقے سے ہم بنائیں گے پتلا سا اور چپٹا سا یہ دیکھیں شیپ دے دیں گے تو ایک کو جائے نا میں نے سائٹ پہ کر دیا ہے تاکہ یہ بنانے میں آسان ہی رہے تو اس طرح سے آپ نے کر لینا ہے یہ دیکھیں بہت آسان سا طریقہ ہے اور جب ڈالنے لگیں تو آپ نے اس کو شیپ دے دینا ہے پرفیکٹ اس طرح سے یہ دیکھیں یہ بہت آسان جب ڈالیں گے اور اس کو چپٹا کر دیں گے یعنی کہ پتلا کر دیں گے تو اس طرح سے آپ نے کرنا ہے ہاتھ کی مدد سے کریں گے تو ہاتھ سے بند ہو جائے گا لیکن ہاتھ پہ چپکے گا تو اس طرح سے یہ صحیح شیپ بن جائے گا تو پین چڑھا دیا اور پین پہ بٹر ڈال دیں گے تو دیکھیں بٹن شرف میں خوشبو کے لئے ڈال رہی ہوں تھوڑا سا ساتھ میں ایک ٹیبل سپون اور تو اچھے سے پھلا دیں گے پورے پہ تو آپ چاہیں تو بٹر نہیں ڈالیں صرف وائل ڈال سکتے ہیں کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے اس طرح سے آپ نے پورا پھلا لینا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور بہت آسان سا طریقہ ہے جب ہم سیٹ کر لیں گے تو یہ ایزیلی جو ہے نا یہ پین میں چلا جائے گا تو اسی طریقے سے ہم نے اس کو بھی ڈال دینا ہے اور اسی طریقے سے اس کو بھی ڈال دینا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چاروں ہی ایزیلی آ چکے ہیں تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ چولے کا فلیم بہت لو ہے تو لو فلیم پہ آپ نے کرنا ہے ابھی ہم نے اس کو سیٹ کر لینا ہے شیپ دے دیں گے اچھے سے اس طرح سے اس طرح سے کر لینا ہے اور تھوڑا سا میز کو پھر سے چپٹا کر لینا ہے یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اچھے سے ان کو سیٹ کر دیا ہے تو آپ نے سائٹ چینج کر لینا ہے یہ دیکھیں بہت ایزی اور بہت آسان سا طریقہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں سائٹ میں جگہ بچ گئی تھی تو میں نے اس کو بھی اس کے اندر سیٹ کر دینا ہے تو آپ کا پین چھوٹا ہو تو آپ اپنے حساب سے کر لیں اور یہ میرا پین بڑا ہے تو میں اس طرح سے کر لوں گی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کو بھی ہم نے چینج کر لینا ہے یہ دیکھیں بہت ایزی اور بہت ہی آسان سا طریقہ ہے یہ دیکھیں تو الحمدللہ بہت ہی زبدس کلر دیکھ لیں کتنی زبدس کلر آیا ہے یہ دیکھیں اور اندر تک یہ گلکے جو اینا زبدس ہو چکے ہیں ابھی جو اینا بچے ہوں تو بہت شوق سے یہ کھائیں گے کلر دیکھیں کتنا زبدس کلر آیا ہے تو میں نے پورے پانچ منٹ تک لو آنچ پر اس کو اچھے سے پکا لیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کلر، فلیور، سب گھرنا بہت ہی زبدس آیا ہے ماشاءاللہ سے بہت ہی زبدس ہے اور بہت ہی لاتواب تو ماشاءاللہ سے یہ لوک چیک کریں کتنی زبدس لوک آئی ہے دیکھنے بہت ہی ایزی اور بہت آسان سا طریقہ ہے مکڈونالڈ براؤنس بنانے کا اور پوٹیٹروں سے بنانا تو اور ہی آسان ہوتا ہے جو کہ میں نے آپ کو دکھا دیا اور ایسی اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب اور شیئر ضرور کچھے گا اور دیکھیں اتنا کرسپی اور مزیدار بنے ہیں بہت ہی کرسپی اور مزیدار اور لکھ دیکھیں بہت ہی زبدس کلر دیکھیں کتنا زبدس کلر آیا ہے اور یہ اندر تک گل چکے ہیں ماشاءاللہ سے ملٹ ہو چکے ہیں ہی chسیں